بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ٹکنیکل ایزی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کے پاس یو بیل بینک کا اکاؤنٹ ہے اور آپ لوگوں نے انٹرنیٹ بینک کو ریجسٹریشن کیا ہے تو آپ لوگ بہت آسان طریقے سے آن لائن گھر بیٹے ہوئے اپنے اسٹینٹمنٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہو دوستو بہت آسان طریقہ آپ لوگوں کو بینک جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یو بیل بینک کا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں نے اگر انٹرنیٹ بینکنگ ریجسٹریشن نہیں کیا ہے تو میں نے آلریڈی ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ ویڈیو میں نے دیکھ کے آپ لوگ بہت آسان طریقے سے انٹرنیٹ بینکنگ کو ریجسٹریشن کر سکتے ہو یو بیل بینک میں تو آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کی جو بھی ٹرانزیکشن ہے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے اس کے جو اسٹینٹمنٹ ہے وہ آپ لوگ گھر بیٹے آن لائن بہت آسان طریقے سے نکال سکتے ہو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یو بیل ڈیجیٹل اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا یہ یو بیل ڈیجیٹل کا اپلیکیشن ہے اس پہ میں لوگن ہو جاؤں گا اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بھی اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے تو دوستو یہاں پہ میں پاسورٹ اور یوزر نیم انٹر کرنے کے بعد لوگن ہو چکا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اکاؤنٹس پہ کلک کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سائٹ کے نشان پہ لکھا ہوا ہے اکاؤنٹس آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے اس پہ کلک کیا ہے تو آپ لوگوں نے بعد میں کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر لینا ہے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پہ تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی کلک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کو اوپر کرو گی جیسے ہی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کا نشان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے گرین کلر میں اور تیر کا نشان شپا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں ابھی یہاں پہ جیسے میں نے کلک کیا ہے تو دوسرا پیج ہم کو شو ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کس آپ لوگ جتنے بھی جتنے مونٹ کا یا ون ایئر کا جو ہے لینا چاہتے ہو اسٹینٹ میں تو یہاں پہ لے سکتے ہو سکس مونٹ ہے نائن مونٹ ہے ون ایئر ہے اور اگر آپ لوگ اس کو کسٹوم پہ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کسٹوم پہ کلک کرو گے اور بعد میں آپ لوگوں نے اپنی جس بھی حساب سے اس ڈیٹ کو سیلٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں وہ ڈیٹ سیلٹ کر کے یعنی اسٹارٹ ڈیٹ جو ہے آپ لوگوں یہاں سے سیلٹ کرو گے یہاں پہ اسٹارٹ ڈیٹ ہے اور انڈ ڈیٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایئر مونٹ اور ڈی لگا کے بعد میں ڈن پہ کلک کر لینا ہے تو آپ لوگوں کی کسٹوم ڈیٹ جو ہے وہ بن جائے گی بعد میں آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں لاسٹ ون ایئر کا جو ہے وہ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے جس ہی لاسٹ ون ایئر پہ کلک کیا ہے تو آپ لوگوں کو ابھی یہاں پہ دوسرے پیج میں آئیں گے تو یہاں پہ سیٹ پاسورٹ پر گل کرنا ہے ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسورٹ کرنا ہے تاکہ یہ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جب آپ لوگ اس پی ڈی ایف کو اوپن کرو گے تو وہ پاسورٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ کرنا ہوگا بعد میں یہ پاسورٹ آپ لوگوں نے اس پی ڈی ایف میں انٹر کرو گے تو بعد میں آپ لوگوں کی پی ڈی ایف جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ میں مثال کی طور پہ پاسفرڈ کوئی بھی انٹر کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے پاسفرڈ جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کنٹینیو پہ کلک کرنا یہاں پہ میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا جیسے میں نے کنٹینیو پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے یہ ابھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کسی بھی فائل میں آپ لوگ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہو یہاں پہ ازی طریقہ جو یہی یہ بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کسی بھی اپنے وارسپ نمبر پہ اس کو شیئر کرنا ہے کوئی بھی وارسپ نمبر آپ لوگوں کا ہو جو بھی آپ لوگوں کا ہو یہاں پہ فیملی میبر کا ہو اس پہ شیئر کرنا ہے مثال کے طور پہ میں اس پہ شیئر کر لیتا ہوں وارسپ پہ اور اس کے بعد اوکے پر پریس کرنا ہے جیسے میں نے اوکے پر پریس کیا ہے تو یہاں پہ یہ فائل جو ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو اوپن کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اسی پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے آپ لوگوں نے جسٹ ون پہ ابھی ٹرانسکشن میں کر کے اوپن کرو گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ جو پاسورٹ بتایا تھا وہ پاسورٹ ابھی یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہوگا جو بھی پاسورٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کیا ہوگا وہ پیشے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹرٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اوپن پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس پہ اوپن پہ کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے پورے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے ون ائر کا تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے پوری ڈیبٹ اور کریڈٹ جو بھی ٹرانزیکشن تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے اس طرح سے آپ لوگ اپنے پورے اسٹیٹمنٹ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اور کسی بھی ائر ماؤنٹ لی کی یہاں سے لے سکتے ہو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ کامنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو اور کچھ بھی جاننا ہو تو آپ لوگ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ بھائیو تک پونٹ سکیں اپنا بہت خیال رکھی گا انشاءاللہ ملیں گے ویڈیو میں اللہ حافظ